اسلام علیکم پیارے بچوں قلاص ستوں سبق نمبر چار ہوشو شیدی ہوشو شیدی جو اصل نالو ہوش محمد شیدی ہو ہوشو شیدی کا اصل نام ہوش محمد شیدی تھا وہ میر صوبدار خان جو خاص خدمتگار ہو وہ میر صوبدار خان کا خاص خدمتگار تھا وہ دلیریں بہادر ہونسا گدر ایک وفدار خادم ہو وہ دلیر اور بہادر ہونے کے ساتھ ایک وفدار خادم تھا سترہ فیبروری ساتھ اڑھا سو ٹیٹالیے تھے جنہیں انگریزن ہیدراباد جے میرنسا جنگ کئی سترہ فروری سال اٹھارہ سو تیٹالیس کو جب انگریزوں نے ہیدراباد کے میروں کے ساتھ جنگ کی تنہیں ہوش محمد تال پرنجے توپ خانے جو نگران ہو اس وقت ہوش محمد سیدھی تال پرنجے توپ خانے کا نگران تھا یہا جنگ پھولیلی وہاں جے کب تے میانی وٹ لگی یہ جنگ پھولیلی نہر کے کنارے میانی کے پاس لگی جنگ فقط ہکڑی علی جنگ صرف ایک دن چلی ان میں میرن کے شکست آئی اس میں میروں کو شکست آئی پر جنگ میں سندھ جی مانون انگریزوں خلاف آزادی لائے شاندار مقابلوں کا جو مگر جنگ میں سندھ کے آدمیوں نے انگریزوں کے خلاف آزادی کے لیے شاندار مقابلہ کیا آئیں کافی مانون پانجے وطن تاں سر قربان کیا اور کافی آدمیوں نے بہت سارے آدمیوں نے اپنے وطن پر صرف قربان کر دیا ہوش مومشیدی انہی جنگ میں انگریز سپائیوں ساں بھرپور مقابلہ کیا ہوش مومشیدی نے اس جنگ میں انگریزوں کی پولیس سپائیوں کے ساتھ بھرپور مقابلہ کیا ہن بارودی ساز سامان این اسلو ڈاڈھی حکمت عملی سے استعمال کئے ہو اس نے بارود ساز و سامان اور اسلہ بڑی حکمت عملی طور طریقے وزا قطع سے استعمال کیا پر ساؤنس گڑ میرن جو رکھیل ہک انگریز نوکر ہاؤل وہ ہو مگر اس کے ساتھ میروں کا رکھا ہوا ایک انگریز نوکر ہاؤل بھی تھا ہاؤل میرن جی جنگی ساز و سامان بابت اگے ہی انگریز انگریز کے بدھائی چکو ہو ہاؤل نوکر جو تھا اس نے پہلے ہی میروں کے جنگی سامان ساز کے بارے میں انگریزوں کو بتا دیا تھا ہاؤل جے اشارے تھے ایک گولو میرن جے بارود خانے تھے گریو ہاؤل کے اشارے پر ایک گولا میروں کے بارود خانے پر گرا ہن کرے سمورو بارود سڑیو اس وجہ سے سارا بارود جل گیا ہاؤل جی نمک حرامی سامان انگریز میرن جے توب خانے تے قبضہ کرنے میں کامیاب تھی بیا ہاؤل کی نمک حرامی کی وجہ سے انگریز میروں میرن میروں کے توب خانے پر قبضہ کرنے میں کامیاب ہو گئے میرن جی شکست جو بدھی میروں کی شکست کا سن کر میرپور خاص جے میر شیر محمد خان پنچ ہزار فوجی لشکر آندو میروں کی شکست کا سن کر میر پور خاص کے میر شیر محمد خان پانچ ہزار فوجی لشکر لے کے آیا حوش ممشیدی این جنگ جا بچل سورما بوہنسا ملیا حوش ممشیدی اور جنگ میں بہدر جو بچے تھے وہ بھی ان کے ساتھ مل گئے آخر کار دو آبی وٹ بھی ہر جنگ لگی آخر کار دو آبی کے پاس دوبارہ جنگ لگی میرن حوش ممشیدی جی بہدری آئیں وفاداری ڈسی میروں نے حوش ممشیدی کی بہدری اور وفاداری دیکھی کھے سبیہر توب خانے جو نگران کھے ہو دوبارہ حوش ممشیدی کو توب خانے کا نگران بنا دیا ایک کلاک ودی ویڑھلی تین گھنٹے بہت زیادہ لڑائی چلی بیدی